اسلام علیکم یوٹیوب ویلکم ٹو میسٹر سوفٹر تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ آپ بینک الفلا سے کس طرح سے آسان اکسات کے اوپر موٹسائیکل جو ہے وہ لے سکتے ہیں جی ہاں بالکل اب آپ جو ہے یہ آسانی سے بینک الفلا سے بھی جو ہے وہ بائکس کو آسان اکسات کے اوپر لے سکتے ہیں یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہم آج اس ویڈیو میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں بینک الفلا کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ آ چکا ہوں یہاں پہ ان کی اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں موٹر بائکس میں ہم کے پاس ہونڈا آ جاتی ہے روڈ پرنس آ جاتی ہے یاما اور الیکٹرک بائک جو ہے وہ شامل ہیں تو آپ جو بھی بائک لینا چاہتے ہیں آپ سیمپل اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ہونڈا سے میں سیمپل اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے جو ہے وہ ہونڈا کی ساری پرائسز جو ہے وہ آ جائیں گی کہ آپ کو کتنی کتنی انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بائک ملے گا تو دوستو ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹیل آگی ہونڈا کی میں تھوڑا سا آپ کو اس کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہم ہونڈا سے جو ہے وہ کس طرح سے کتنی اقصاد کے اوپر جو ہے وہ لے سکتے ہیں بائک تو سب سے پہلے یہاں پہ ان کے الفلا میں آپ سب سے پہلے جو ہے وہ اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو چھتیس مہینے تک کی جو انسٹالمنٹ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو آپ دے سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے انسٹالمنٹ مطلب چھتیس مہینے ہوتے ہیں آپ کے پاس کیا آپ ان کو انسٹالمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جو ہے وہ تین مہینے یا چھ مہینے کے انسٹالمنٹ پر کرتے ہیں تو آپ کو زیرو مارک کب دینا پڑتا ہے آپ جتنی پرائز ہوگی اتنی ہی پرائز کی آپ کو کس نے دینی پڑیں گے اس سے زیادہ آپ کو نہیں دینی پڑیں گے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے پروسیسنگ فیس سے پروسیسنگ فیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ بھی منتھ وائز ہے اگر آپ تین مہینے سے چھ مہینے کے درمیان میں جو ہے بائک لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 2.5 پرسنٹ جو ہے وہ فیس پروسیسنگ فیس ہوگی جو کہ بائک کی پرائز کے حساب سے ہوگی مطلب ایک لاکھ ستاون ہزار نو سور پیک جیسے بائک ہے تو اس کی جو فیس بنے گی پروسیسنگ فیس وہ 2.50 پرسنٹ جو ہے وہ بنے گی مطلب اس کا آپ 2.50 پرسنٹ نکالیں گے تو آپ کو اتنی فیس جو ہے وہ پڑے گی اسی طرح اگر 6 منت میں جاتے ہیں تو 5 پرسنٹ پڑے گی اور اگر 9 منت میں جاتے ہیں تو 2.50 اور اسی طرح 12 منت میں جاتے ہیں تو 2.50 پرسنٹ اسی طرح 18 میں 2.50 اور ساروں میں باقی میں 2.50 ہی آپ کو پڑے گی ٹھیک ہے بس ان دو میں جو ہے وہ چینج ہے اچھے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ 3 اور 6 مہینے ملانا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنی اقصاد جو ہے پڑیں گے اگر آپ ہونڈا سیٹی سیونٹی ریڈ کلر میں جو ہے بیک لینا چاہتے ہیں تو اس کی ٹوٹل پرائس آپ کو 1.599 روپے مارکیٹ کے حساب سے ہے اگر آپ جو ہے وہ اس کو 3 مہینے کی اقصاد کے اوپر لینا چاہتے ہیں تو ہر منت کی آپ کو جو ہے وہ کسٹ پڑے گی وہ پڑے گی آپ کو 52.633 روپے اور اگر آپ جو ہے وہ 6 منت میں جاتے ہیں تو آپ کو 26.317 روپے 6 مہینے تک دینے پڑیں گے اور اس میں 0 مارک اپ ہوگا مطلب اس میں جو ہے آپ کو صرف جو ہے وہ جتنی پرائس ہے اتنی ہی آپ کو جو ہے وہ پیسے دینے پڑیں گے ایکشرا پیسے نہیں دینے پڑیں گے اسی طرح اگر 9 منت میں جاتے ہیں تو 20.465 روپے 12 منت کی کسٹ کرتے ہیں تو 16.000 اسی طرح 18 منت کی کرتے ہیں 14.000 24 منت کی کرتے ہیں تو 9.506 روپے اور 36 مہینے کی کریں گے تو 7.319 روپے 34 مہینوں تک جو ہے وہ آپ کو دینے پڑیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو تھا ہی اس کے حساب سے پروسیسنگ فیس اگر ہم نیچے آئیں اور 1.5 کی بات کریں تو ہونڈا 1.5 ریڈ میں 2.34.000 روپے کا جو ہے یہ 2.34.900 روپے کا یہ آپ کو بائٹ پڑے گا اور 78.000 روپے جو ہے 78.300 روپے اگر آپ 3 مہینے کی انسٹالمنٹ میں لینا چاہتے ہیں تو تب ہوگا اور اسی طرح اگر آپ 6 مہینے کی انسٹالمنٹ میں کرنا چاہتے ہیں 49.150 روپے ہوں گے اور اسی طرح آپ اگر 9 مہینے کرنا چاہتے ہیں 30.000 12 مہینے 23.000 18 مہینے جو ہیں وہ آپ کو 17.000 24 مہینے میں آپ کو 14.000 اور اسی طرح 36 مہینوں میں 10.888 روپے جو ہے وہ آپ کو ہر مہینے دینی پڑیں گے تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ہیں آپ جس طرح سے بھی جو بھی بائٹ لینا چاہتے ہیں آپ کو یہاں سے انتاظہ ہو جائے گا کہ میں نے جو ہے وہ کتنے کا بائک لینا ہے اور اسی طرح 150 بی کی پرائس بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے آ جائیں تو یہ 4.000.000 اگر ہم سب سے آخر والی کی بات کریں سی بی 150 ایف بلو کی تو 497.900 روپے اس کی ٹوٹل پرائس ہے اور اگر آپ 3 مہینوں میں لیتے ہیں تو 1.65.967 روپے 6 مہینوں میں کرتے ہیں تو 82.983 روپے اور اسی طرح باقی کسٹیں بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں تو یہ تو تھی اس حساب سے اگر ہم اور کسی بائک کی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیمپل اسی طرح روڈ پرنس کی جس طرح سے ہیں یا یامہ کی جو ہے وہ بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ہم یامہ کی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو یامہ کی کس طرح سے اب یہ روڈ پرنس اس کے بائک ہیں ان کی بھی آپ کو انہی کی ویب سائٹ کے اوپر ساری ڈیٹیل جو ہے وہ مل جاتی ہے اور اگر ہم یامہ کی بات کریں تو یامہ کی یہاں پہ یہ ڈیٹیل آ جاتی ہے میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کلیر سمجھا جائے تو یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیا اور ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یامہ کا جو وائی بی آر ہے وہ کافی مشہور بائک ہے تو یہاں پہ بھی زیرو مارک اپ جو ہے وہ نائنس منت تک دے رہے ہیں ٹھیک ہے وائی بی آر کی صورت میں آپ کو نائن منت تک دو ہے وہ زیرو مارک اپ مل رہا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے تو یامہا وائی بی ون ٹو فائف زیڈ ریڈ میں جو اگر آپ لیں گے تو اس کی ٹوٹل پرائس جو ہے وہ آپ کو ملے گی تین لائک چیانوے ہزار ٹھیک ہے نو مہینوں میں فائف پائنٹ فائف زیرو اور باقی میں آپ کو ٹو پائنٹ فائف زیرو پروسیسنگ فیز ہے اب اگر آپ تین لائک چیانوے ہزار روپے کا بائک جو ہے وہ یہ والا لینا چاہتے ہیں اور اس کی کم سے کم آپ تین مہینوں میں ادایگی کرنا چاہتے ہیں تو ایک لائک 32 ہزار روپے آپ کو ہر مہینے دینی پڑے گی تین مہینوں تک چھے مہینے میں جاتے ہیں تو چھے سٹھ ہزار اور نو مہینوں میں جاتے ہیں تو چھالیس ہزار روپے آپ کو نو منت تک دینے پڑیں گے اور اگر اس سے نیچے جاتے ہیں تو آپ کو بارہ مہینے میں چالیس ہزار اٹھارہ مہینوں میں جو ہے انہتیس ہزار اور چوبیس مہینوں میں تین ہزار اور چھتیس مہینوں میں اٹھارہ ہزار تین سو پچھپن روپے جو ہے وہ آپ کو دینے پڑیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جو ہے وہ اسی طرح تین مہینے چھ مہینے اور نو مہینے میں لیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ایکسٹراج پیمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی اسی طرح آپ کو ساری کی ساری ریٹیل یہاں پہ مل جاتی ہیں جس میں بلیک ریڈ گری بلیک گری اور دیفرنڈ موڈلز یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ یہاں سے اپنی کسٹیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کونسی سوٹیبل کس جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اسی طرح ہم الیکٹرک بائک جو ہے ان کی وہ بھی آپ لے سکتے ہیں آپ سپلس پہ کلک کریں گے تو الیکٹرک بائک اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو دین بھی آپ کو یہاں سے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ مل جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے الیکٹرک بائک کی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی اوپن کر لی ہیں تو یہاں پہ آپ کو ان کا بھی تھوڑا سا ایڈیا ہو دے دیتا ہوں جو ہے بائک لینا چاہتے ہیں جو کہ ڈرائی جیل بیٹری ہے جس میں وہ ایک لاکھ ستر ہزار نو سو روپے کا آپ کو پڑے گا تین مہینوں میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو چھپن ہزار نو سو ستانوے روپے چھے مہینوں میں لینا چاہتے ہیں تو ٹھائیس ہزار چار سو تری آسی روپے اور اگر سب سے چھتیس مہینوں کی اس پہ جانات آتے ہیں تو آپ کو سات نو سو اکیس روپے جو ہے وہ دینے پڑیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک پارک زون کمپنی ہے جو کہ یہ موٹسائیکل جو ہے آپ کو دیتی ہے اسی طرح یہاں پہ ان کی باقی ڈیٹیلز بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں کہ سیونٹی سیم جو پی ای سیونٹی ڈی ہے اس میں بیٹری لائف کتنی ہے سیکلز کتنی ہے کتنی مائلیج دیتا ہے تو وہ ساری کی ساری ڈیٹیل یہاں انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے تو اس طرح سے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک الیکٹرک بائیک بھی لنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آسان اقصاد کے اوپر ان سے لے سکتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی شرائط وغیرہ کہ کس طرح سے پروسیسنگ ہوگی اور کیا کیا چاہیے ہوگا تو اس میں ہمیں ان کی جو ہے وہ دیلیوری پروسیس کے اوپر آ گیا ہوں یہاں پہ دیلیوری جو ہے آپ کو ٹوٹل ایسٹی میٹی ٹائم جو تقریبا نہیں مانگ رہے ہیں وہ ہے آپ کو پندرہ سے بیس ورکنگ ڈیس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملے گا اپلائے کرنے کے بعد بائیک بھی ڈیلیوری ایڈ ڈیزائر ڈیلر مطلب آپ جس بھی سیٹی میں بائیک چاہ رہے ہیں اسی سیٹی میں آپ کو یہ ملے گا کسٹمر بھی نوٹیفائی آپ کو جو ہے وہ نوٹیفکیشن آ جائے گا کہ آپ اپنا بائیک جو ہے وہ لے سکتے ہیں آپ کا جو ہے وہ سی این ای سی وغیرہ چاہیے ہوگا ٹھیک ہے کنفرمیشن لیٹر وغیرہ چاہیے ہوگا اب یہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کا اس کے اس بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس کو ہم کارڈ ہولڈر کہتے ہیں یہ کیونکہ الفلا بینک جو ہے وہ تکمنا آپ کو کریڈٹ کارڈز جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے تو آپ کے پاس وہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے بعد جو اس کے کاغذات وغیرہ ریسیشن وغیرہ ہے وہ تین سے پانچ دن کے اندر جو ہے وہ دیلیوری کے آپ کو جب بائک مل جائے گا اس کے تین سے پانچ دن کے بعد جو ہے آپ کو اس کے کاغذات وڈیکومنٹس وغیرہ مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کی کوئی کمپلین ہے تو آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح انکام فارم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اگر آتے ہیں تو اس کا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ کچھ طرح سے ہے یہاں پہ آپ نے کال ہولڈر نیم لکھنا ہے ایڈریس لکھنا ہے فون نوبر لکھنا ہے اور اسی طرح آپ کا الفلک جو آپ نے میں نے شروع بتایا کہ آپ کو کارڈ بنانا پڑے گا تو آپ یہاں پہ کارڈ نمبر دیں گے ایکسپائری ڈیٹ دیں گے ایسی دیں گے ایتھرائیس پرسن نیم دیں گے ایترائیس پرسن نیم دیں گے اور اسی طرح آپ نے ان کو ٹک کر کے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ کون سا پیمنٹ پلان جو ہے وہ چوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ چھے منت تین منت چھے منت بارہ منت اٹھارہ منت جو بھی کسٹ آپ لینا کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور آپ کون سا بائک لینا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اس بائک کا نام لکھیں گے کتنا لینا چاہ رہے ہیں وہ لکھیں گے اس کی ٹوٹل اس کی پرائس لکھیں گے اور یہاں پہ ٹوٹل ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ پروسیسنگ فیس اسی حساب سے ٹو پوائنٹ فائف اور جو میں نے آپ کو بتائی تھی اسی حساب سے آپ اس کو کلکلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ فارم آپ کا جو ہے وہ ہوگا لیکن آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ فارم کون سے ملے گا یہ سارا کچھ کون سے ملے گا تو یہ بھی سیمپل ہے آپ نے جو ہے وہ سیمپل کونٹیٹ کر سکتے ہیں ان کے اپنے ہاں پہ ان کے ویب سائٹ کے اوپر یہ کونٹیٹ اس کا نم جو ہے وہ ٹیب ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ان کے جو ہے وہ نمبر شو ہو جائیں گے یا آپ کے قریبی کہیں بھی جو ہے وہ بینک الفلا کی برانچیز اگر ہیں تو آپ جو ہیں وہ ان سے ڈریکٹلی کونٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں گے کہ آپ پورے پاکستان میں اس نمبر کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے اگر پاکستان سے باہر ہیں تو اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں تو آپ ان سے ہلپ لائن جو ہے وہ ان پہ کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں مزید دیٹیلز کے آپ جو ہے وہ بائیک لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا تو آپ ان سے اچھی طرح سے بات کر سکتے ہیں اور دوسری سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ ان کے بیک میں اگر ڈریکٹ ہی جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں اور دوسرا وہ آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کر دیں گے کہ آپ کس طرح سے یہ سارا پروسس کر سکتے ہیں تو سیمپل ہے کوئی اتنی اس میں اسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں گے مشکل ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی ہوپسو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجئے دوسرے دوستوں تک لازمی شیئر کیجئے اور اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا آئیکان ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہاں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستوں ملتے ہیں اسی طرح کے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ